بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسی لی امری رحم اللقظة من لسانی یفقه قولی احمد کللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الغسائل وعلى آلہ واصحابہ زب الفدائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم تائفة ليتفقهوا في الدین ولینظروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ اللہ وطبارک وطعالہ جلّ جلالوهو وعمّ نوالوهو واتمّ برحانوهو وعزم عشانوكی حمد و سنا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعالیہ واصحابہ و بارک و سلم کہ دربارِ دہور بار میں حدیعہ درودِ السلام عرض کرنے کے بعد اربابِ فکر و دانش نحیت ہی معزز محتشن سامین حضرات حبِ زلجلال کے فضل و توفیق سے آج ناہِ رمضان و مبارک کی نہیت ہی نورانی صبحوں میں حضرات و خباتین کو ادارہ سراتِ مستقیم کے ذریع تمام بٹی میرے جہال میں فہمِ دین کورس کے پہلے درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے ربِ زلجلال تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے جتنے عظیم حضرات نے اس فہمِ دین کورس کے انعقاد کے لئے کوششیں کی ہیں اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج رمضان و مبارک کی پہلی تاریخ ہے رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں شیطانوں کو باندھا جا چکا ہے وجد و سوز کے ماحول میں موسمِ بہار اور تقویٰ و پہیزگاری کی ہواوں میں آج ہم اس تاریخی پروکار اور روحانی پروگرام کا اللہ کے نام سے آغاز کر رہے ہیں وہی مالک و مولا اور ہمارا خالق اور پروگردیوار کہ ہمیشہ جس کی نام کی برکت سے ہی ہر دور میں چراغا ہوا ہے اور ہر اچھا کام اس کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اور اسی کی دیہو توفیق سے تمام امور اختتام کو پہنچتے ہیں رب زلجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات جلل جلالہ ہم سب کو سیت و آفیت کے ساتھ یہ پروگرام سننے سنانے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمارے ساتھ اس وقت پوری دنیا میں انٹرنیٹ پر جو ناظرین اور سامین اس فرورام میں شریک ہیں رب زلجلال ان کی دلی نیکتمنہوں کو بھی پورا فرما ہے اور ہم سب کو فہم دین کی دولت سے مالا مال کریں میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو دائیس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اور یہی آوات کریمہ ہمارے آج کے موضوع کی روشنی ہے فہم دین اور ہماری سمداری ہیں خالقِ کائنات جللہ جلالہ کا فرمان ہے فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ تَعِفَ تو کیوں نہ ہو کہ مسلم امہ کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے لَيْتَفَقَّهُمْ فِي الدِّين جو کہ دین کی سمجھ بوج حاصل کرے وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ اور جب وہ سمجھ بوج حاصل کر کے واپس اپنے قوم کی طرف لوٹے تو ان کو جا کر درائے لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونْ تاکہ وہ گناہوں سے بچیں حضرات و خواتین ہمارے موضوع کی دو حصے ہیں فهم دین اور ہماری ذمہ داریاں پھر فهم دین دو لفظوں سے مرکب ہے ایک لفظ فهم اور دوسرا ہے دین دین کا لفظ ہم عموماً بولتے رہتے ہیں اس کا ایک نغوی معنی ہے اور ایک اسطلاحی معنی ہے نغوی طور پر دین کا معنی ہے عادت جزا مقافات فیصلہ طاعت اور صدر تسلیم خم کرنا اسطلاحی طور پر دستور العلماء میں دین کی یہ تعریف کی گئی ہے قانون سماوی سائق لزد العقول الى الخیر بالذات دین دین اس سماوی قانون کو کہتے ہیں جو اقل مندوں کو خیر بالذات کی طرف چلا کے لے جائے وہ آسمانی قانون جو ضرور العقول کو خیر بالذات کی طرف رہنمائی کرے اور ان کو خیر بالذات کی طرف لے جائے جس طرح کہ وہ احکام شرعیہ جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں یہ انسانوں کو خیر بالذات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جس وقت ان احکام کو سمجھ لیتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے تو اس کو خالق کائنات جللہ جلالہ دونوں جہان کی بہتری عطا فرما دیتا ہے دین ملت اور شریعت یہ تقریباً قریب قریب معنی رکھنے والے الفاظ ہیں ہم جس وقت لفظ دین بولتے ہیں تو اس سے مراد خاص دین ہوتا ہے ویسے تو کوئی بھی کسی کا ذابطہ حیات خوابو اچھا ہو یا بھرا ہو اس پر لفظ دین کا اطلاع کیا جاتا ہے قرآن مجید محلکم دین وعلی دین حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے کہا تھا تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین ہے لیکن فامی دین میں ہم جس لفظ دین کو اپنے اس شعار میں رکھے ہوئے ہیں اس دین سے مراد جو نفذ دین ہے جو قرآن مجید میں یوں بولا گیا اند دین اند اللہ الاسلام کہ خالق کائنات جللہ چلالہو کے نزدیک دین صرف اسلام ہے تو اسلام جو دین دین کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا تو یہ تمام شعباجات پر محیط ہے تو ہماری پوری تاریخ اس کا تعلق علوم کے لحاظ سے ہے یا عمال کے لحاظ سے ہے معاملات یا عبادات یا نظریات جو کچھ ہے سب کو لفظ دین چامع ہے تو اس واسطے ہمارا کورس وہاں دین کورس ہے کہ جس میں ہم تمام شعباجات جن پر دین محیط ہے اور وہ قرآن و سنت کے احکام کا گلدستہ جس کو دین سے تابع کیا جاتا ہے اس میں اس موقع پر مختلف ایام کے اندر اہم موضوعات میں سے تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے اور انشاء اللہ پھر آگے یہ سلسلہ چلتا اور بڑھتا چلا جائے گا فام دین اور ہماری ذمہ داریاں فام کا لفظ تو بالکل آشان سا ہے کہ دین کو سمجھ نہ اور اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے سب سے پہلے فام جو ذمہ داری ہے وہ فام دین کیلئے گھر سے نکلنا ہے فام دین کیلئے سفر کرنا ہے اور فام دین کے شوق میں قدم اٹھا کر فام دین کی منزل کی طرف رباندوان ہونا ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَوْ لَا نَفَارَ مِن کُلْ فِرْقَ کیونہی ایسا ہوتا کہ ایک گروہ نکلے نفر اسی سفر کو کہتے ہیں گھر سے نکلنا اور برخصوص دین وطین کے حصول کے لئے سمجھ کے لئے تعلیم کے لئے سیکھنے کے لئے تو سب سے پہلی ذمہ داری فام دین کے لئے یہ ہے اپنے آرام سکون کو چھوڑ کر اپنے گھر کی سہولیات کو چھوڑ کر فام دین کے لئے تھوڑی بہت سعوبتیں برداشت کرنا اور فام دین کے لئے گھر سے نکلنا آج ہمارے لئے تو یہ بطور سعادت چند قدم رہ گئے کہ گھروں سے نکلیں اور فام دین کے لئے ایک جگہ پہ پہنچیں سلاف نے اس سلسلہ میں کئی مہینے سفر کیا اور مہینے کے سفر سے بھی ان کا شوق ماند نہیں پڑا بلکہ مسلسل سفر کرنے سے ان کو نزت محسوس ہوئی اور فام دین کے لئے انہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ وقف کر دیا یہاں تک کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک مہینے کا سفر صرف ایک حدیث کے لئے تہ کیا اور وہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ایک حدیث پڑھنے کے لئے پہنچے ایسی درجلونی سینکڑوں مثالیں ہیں جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس امت نے اس مقصد کے حصول کے لئے کتنے سعوبتوں والے سفر تہ کیے اور بالاخر انہوں نے اپنی منزل کو پا لیا تو فام دین کے لئے جو سفر ہے اس میں کتنی عظمتیں ہیں اور اس کے اندر کتنا عروج ہے اس سلسلہ میں مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا یہ فرمان موجود ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سید ابو بریرہ رضی اللہ تعالی رویٹ کرتے ہیں من سالہ کا طریق یل تمس فی علم سہل اللہ لہو بھی طریق الی جنہ کہ جو شخص دنیا کے مقصد کے لئے نہیں علم کے حسون کے لئے ایک رستے پہ چل نکلا تو کیا ہوگا اللہ اس کے ان قدموں کی وجہ سے اس کو جنت کا راستہ عطا فرمائے گا یہ قدم جو اٹھا کے وہ دنیا میں گلی میں چلا محلے کے سڑکوں پہ چلتا ہوا دین کے علم کے حصول کے لئے نکلا تو اگرچہ یہ کوئی ایسی دشواری نہیں تھی اور ادھر جنت کا راستہ کتنا مشکل ہے وہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو یہ مقصود ہے کہ وہ جنت میں آسانی سے داخل ہو جائے اور اس پھل سرات پر چلتے ہوئے اسے کوئی مشکل نہ ہو اور جنت میں اپنا ٹھکانہ اور اپنا محل تلاش کرنے میں اسے کوئی الجن نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ طلب علم کے لئے سفر کرے اللہ ان قدموں کی وجہ سے اس کے لئے جنت کا سفر آسان کر دے گا اب دیکھئے آج آپ نے اس سلسلہ میں تھوڑا سفر کیا اگرچہ وہ ہمارے اسلاف کے اسلاف اسوار ان کے ساتھ ہماری کوئی مناسبت نہیں کہ انہوں نے جگر پھگل آیا اور سواریاں تھکائیں اور پھر انہوں نے ایسا مقصد حاصل کیا تو اب اللہ کے فضل سے ہمارے لئے آسانیہ پیدا ہو گئی لیکن پھر بھی اب نید چھوڑ کے گھر سے نکلنا آرام چھوڑنا اور اپنے دل کو سہارا دے کر فام دین کی طرف لے آنا پھر بھی مشکل ہے لیکن اس پر آسانی کتنی بڑی ہے یہ دنیا کا راستہ اس کو کراس کرنا چلنا عبور کرنا تو آسان سا ہے لیکن جنت کا راستہ بہت مشکل ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبح اللہ اللہ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا جو اپنی دنیا میں فام دین کے لیے دین پڑھنے کے لیے قدم اٹھا کے نکلے گا اور چلے گا تو اس واسطے یہ پہلا پہلی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آج آپ نے یہ سفر کیا اور میری گزارش حضرات و خواتین سے کہ آپ نے ابھی اس سفر کے آغاز میں جو آپ کو لذت محسوس ہوں گی اس سے کہیں زیادہ روشنی اور لذت آگے ہے اور دنیا میں مشکلات اور مسیبتیں بھی درمیان میں آ سکتی ہیں لیکن اس پر جو عجر ملنے والا ہے وہ بہت بڑی آسانی ہوگا عجر ہے کہ جنت جس کے بارے میں لوگ کہہ دیتے جانے کا کوئی راستہ نہیں اور وہاں تو بندہ پہنچ نہیں سکتا یہ راہ علم کا فیضان ہے کہ اس میں چلتا ہے اللہ اس کے لئے جنت کی راہیں بلکل آسان کر سکتا ہے اور یہاں تک قدیس میں آتا ہے وہ بندہ دنیا میں اپنے گھر کو اتنا نہیں پہچان تا آسانی سے جتنا آخرت والے گھر کو آسانی سے پہچان لے گا اور بغیر کسی کے بتائے کہ فوراً اپنے محل میں جنت میں پہنچ جائے گا اس واسطے آپ نے خود بھی اس سفر کو برقرار جس بندے کو یہ شوق ہے کہ وہ جہنم سے آزاد لوگوں کی زیارت کرے تو میرے نبی فرماتے ہے اسے دین کے ڈھونڈنے والوں کی زیارت کر لینی چاہیے جو دین کی طلب میں گھر سے نکلے ہے اور دین پڑھنے کا شوق ہے اور دین سکھنے کی کا زوق ہے فرمائیے لوگ اتقام اننار ہیں ان کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے تو جس کو جہنم سے آزاد لوگوں کی زیارت کا شوق ہے اسے ایسے لوگوں کی زیارت کرنی چاہیے جو دین کی حصول کے لیے نکلے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو علم کے حصول کے لیے کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے یخت طالف کا مطلب آتا ہے اور جاتا ہے دونوں سفر وہاں پہنچنے کا بھی اور واپس آنے کا بھی ان دونوں اسفار میں اس کو کیا ملتا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب اس سال کی بندگی کا ثواب دیتا ہے عبادت سنہ سال کی بندگی کا ثواب رہ علم کے اندر اٹھنے والے قدم کتنے بابرکت ہیں اور فام دین کے شوق میں گھر سے نکل نا کتنی بڑی سعادت ہے ان کو اس لیے جہنم سے آزاد قرار دے دیا گیا کہ ایک ایک قدم پر سال کی بندگی کا ثواب مل رہا ہے اور صرف یہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ قَدَ مِن مَدِينَةً فِي الْجَنَّةً اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے جتنے بندوں نے دین کو سیکھنے کے لیے قدم اٹھا اور جتنے خواتین گھروں سے باپردہ دین کے شوق کے لیے نکلی ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان کے ہر قدم پر جنت میں ایک شہر آباد کرو مدینہ صرف ایک محل نہیں مدینہ تنفیل جنت کہ جنت میں ان کے لیے ان کے نام پر جو ان کو ملے گا جنت میں ان کے لیے ایک شہر تعمیر کر دو اور پھر فرما یمشی علال ارد تستغفر لہو یہ اتنے مبارک قدم ہے کہ جب بندہ چلتا ہے آتے وقت اور جاتے وقت جب زمین پہ قدم رکھتا ہے تو پھر بھی وہ نیچے سے اس بندے کے گناہوں کی معافی مانگتی ہے اور جب قدم اٹھاتا ہے پھر بھی وہ گناہوں کی معافی مانگتی دیکھو یہ آٹومیٹک لی کتنے نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہو سکتا ہے کہ اس کو آتے وقت جاتے وقت صرف شوق ہے علم کا باقی یہ سفر یقیناً کعبہ کی طرف نہیں اس کا یہ سفر مسجد اقصہ کی طرف نہیں لیکن کتنا بابر کا سفر ہے کہ ہر قدم پر نیچے سے زمین کی یہ ڈیوٹی ہے وہ اس کے لئے دعائیں مانگ رہی ہے اور جتنے قدم زیادہ اٹھا کے آئے گا اتنے دعائیں زیادہ ہوگی اور اس سلسلہ میں زمین کو خالق کائنات جللہ جلال نے معمور کر دیا کہ تُو نے اس کا بوجھ بھی اٹھانا ہے اور اس کے لئے دعائیں بھی کرنی ہے یہ بندہ یا خاتون ان کو خالق کائنات جللہ جلال ہونے معجز کے لئے کہ یہ اللہ کا کلام سننے کے لئے اللہ کا دیر زمجنے کے لئے اور ظلمتوں اور اندھیروں میں اسلام کی روشنی عام کرنے کے لئے انہوں نے عظم کر لیا ہے قصد کر لیا ہے ارادہ کر لیا ہے خالق کائنات جلل جلال انہیں یہی سے ان کو عظمت عطا فرمانا شروع کر دی ہے ہر ہر قدم پر جنت میں شہر آباد ہو رہا ہے اور زمین پر جب یہ جا کے قدم چلا جا رہا ہے تو زمین گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ رشاعت فرماتے ہیں پھر شان یہ ملتی ہے کہ جب ہر قدم پر زمین معافی گناہوں کی مانگ رہی ہے تو پھر بندے کے گناہ کہاں باقی رہ جائیں گے فرما صبح ہو یا شام اس بندے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے نام عامال میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا صبح کے وقت بھی بخشا ہوا ہوتا ہے اس کو رہ علم میں جانے کی وجہ سے خالق کائنات جل اللہ جلال یہ منزل دیتا ہے وَشَهَدَاتِ الملائِكَتُ لَهُم بِأَنَّهُم وَتَقَاعُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ اور ساتھ فرشتے یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اے کائنات کی مخلوقات دیکھ لو یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے اس واسطے اس کو معمولی مقصد نہیں سمجھنا اور یہ معمولی مرتبہ نہیں ہے آپ دیکھیں کوئی بندہ عمرہ شریف پر جاتا تو کتنے شوق کے لئے اور حج پر نکلتا ہے تو کتنے شوق سے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کی برکت سے یہ اتنا عظمتوں سے مالا مال کیا ہے گھر سے نکلتے وقت بڑے شوق سے قدم اٹھانے ہیں اور اس طرف آنا ہے اور یہ سارا جو سفر ہے روزانہ یعنی دل کی یہ چاہتے نہیں چاہیے کہ مجھے سکون کیسے آئے گا اگر مجھے یہ میری غزہ جو روزہ کے باوجود یہ مجھے نہیں ملے گی تو مجھے چین کیسے آئے گا اس واسطے پابندی کے ساتھ اس طرف بڑھنا ہے اور اس لذت کو معسوس کرنا ہے جو کہ قرآن و سنت نے ہمارے لئے اس دین کے اندر رکھی ہے اور پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی سلسلہ میں یہ فرمان ہے ابھی میں صرف پہلی بات کو از کر رہا ہوں کہ فام دین کے لئے ہماری ذمہ داری یعنی اس کے لئے سفر کرنا اس میں کتنی عظمتیں ملتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان الرجل لَيَخْرُجُ بِمْمَنْزِلِهِ وَعَلَيْهِ مِنَ الظُّلُوبِ مِثْلُ جَوَلِتْ تِحَامًا فرما انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے علم کے حصول کے لئے اور اس پر اتنے گناہ ہوتے ہیں جتنے تِحامہ کے پہاڑ کا وزن ہے اتنے اس کے کندوں پر گناہ ہیں چونکہ یہ گناہ کا بوجھ غیر محسوس ہوتا ہے اگر بیدار خیال ہو تو پھر محسوس گئنے لگتا ہے تو انسان کے کندوں پر گناہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت بندہ گھر سے نکلتا ہے اس کے کندوں پر تِحامہ کے پہاڑ لیکن کیا ہوتا ہے فائزہ سامیع العلم جب وہ علم کی بات سنتا ہے علم صحیح قرآن سنت کا پیغام سنتا ہے فام دین کی بات سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سنتا ہے وسترج علا ظنوبہ اس کا دل بیدار ہوتا ہے گناہوں سے طائب ہوتا ہے اور گناہوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے ان سارا فائلہ منزلہی وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَمْبُلْ فرماتا جب گھر واپس پہنچتا ہے تو ایک چھٹانک وزن بھی گناہ کا اس کے کندے پہ باقی نہیں رہ جاتا وہ تِحامہ جتنے پہاڑ کے تِحامہ کے پہاڑ جتنے جو وزن تھے گناہوں کے وہ سارے مجلس علم کی برکت سے جھڑ گئے جس میں پہنچنے کے بعد صحتِ عقیدہ کی بلیات پر اور قرآن و سنت کی حقیقی روشنی کی بجائے سے بندے کا دل بیدار ہو گیا اس کو نیکی کی چاشنی مینی اور گناہوں سے اس نے توبہ کر لی آیا تھا تو اتنا بوجل تھا کہ اس کے کندوں پر پہاڑ تھا گناہوں کا لیکن جب جا رہا ہے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام راضی نے اس کو رویت کیا ہے کہ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو گھر جانے تک گرتے گرتے سارے گناہ گر چکے ہوتے ہیں لئی سالیہ اس پر نہیں ہوتا کوئی ایک گناہ بھی اس انداز میں وہ واپس گھر میں پہنچتا ہے اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا بہترین عمل ہے جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے محض معلومات میں اضافہ ہی نہیں ہوگا محض اس کی وجہ سے ہماری روح کو غزائی نہیں ملے گی محض اس کی وجہ سے ہمیں ایک کچھ وقت کے لئے نورانی ماحول میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ملے گی اس سے اتنا فائدہ ہوگا کہ وہ گناہ جو پہاڑ کی شکل اختیار کر چکے تھے اللہ کے فضل سے وہ گناہ گریں گے اور بندے کے کندے بالکل گناہوں سے خالی ہو جائیں گے اور اس کو ریلیف مل جائے گا اور اس کے لئے آگے تقوی و پریزگاری کے درجات کا حصول بلکل آسان ہو جائے گا یہاں ایک لمحہ کے لئے یہ بھی غور کر لیجئے کہ جب ہمارا یہ جزوی سا تھوڑا سا عمل اس کے لئے بھی ہمیں ان احادیث سے اور آثار سے بڑے حسنے مل رہے ہیں تو ان لوگوں کا کتنا بڑا مقام ہے جو گھر سے نکلتے ہیں اور پھر دس دس سال تک پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھ کے پوری طرح علم کے سمندر پیتے ہیں اور پھر پھر واپس گھروں کو لوٹتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی ہمیں اپنے بچوں میں سے اپنی اولاد میں سے ایسے لوگ تیار کرنی چاہیے کہ جو اس راستے میں نکلے اور پھر مسلسل پڑھے تاکہ ان کی وجہ سے پورے خاندان کے لئے ایک عظمتوں کا روشن مینار قیامت تک کے لئے روشنی تقسیم کرتا رہے فام دین کا سفر کرنے کے بعد دوسری ذمہ داری فام دین کا سفر کرنے کے بعد مجلس علم میں بیٹھنے کے ذمہ داری ہے یہ پہلے سے زیادہ اہم ہے اگر آپ نے سفر کر لیا لیکن جب مجلس علم میں بیٹھے فام دین کی کلاس میں پہنچ گئے اور اس کے بعد نید آگئی سو گئے اس کے بعد خیال گھر چلا گیا اس کے بعد سوچ دکان پہ چلی گئی تو اب کتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ وہ مقدس سفر کہ جس کے قدم قدم پر سواد ملنا تھا اب بیٹھ کر اگر اس کو بے خبری کی انداز میں گزار دیا دائیں بائیں دیکھتے رہے اور اصل مقصد کتر متوجہ نہ ہوئے یا کرسی پہ بیٹھے ہوئے سو گئے تو اس سے کتنی بڑی انسان کے لئے یہ خسارے کا سودہ بن جائے گا یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ذمہ داری جتنا بڑا مقصد ہوتا اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک چوکی دار کی ذمہ داری اور طرح کی ہے اور ایک حکمران کی ذمہ داری اور طرح کی ہے جس کے ذمہ تھوڑا سا کام ہے اس کی ذمہ داری بھی تھوڑی ہے اور اس کے عجرت بھی تھوڑی ہے اور جس کے ذمہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے ذمہ داری بھی زیادی اور اس کا انام بھی بہت زیادہ ہے تو اس لئے میں آپ یہ بالخصوص رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہاں بیٹھتے وقت ہمیں کتنا مہتاک ہو کے بیٹھنا ہے اور کتنا بیدار ہو کے بیٹھنا ہے کہ ہم ایسے بیٹھے کہ جو شایان شان ہے اس محفل کے بیٹھنے کا اس محفل میں بیٹھنا جس طرح کے چاہیے ایسے بیٹھے کیونکہ اس کے لئے احتمام اتنا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو پھر حاضری بھی ایسی ہونی چاہیے جو اس احتمام کے شایان شان ہو یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث صریف ہے کہ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدار سونو بینہم اللہ نازلتلہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وزاکرهم اللہ فی من اندہو فرما جب میری امت کے کچھ لوگ حضرات و خواتین کسی گھر میں اکٹے ہو جائیں اور پھر اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور اس کا درست دیا جائے جس طرح کے جس عمل میں آدم شریک ہے اسی کے مطابق میں حدیث کو بیان کر رہا ہوں سفر کے بعد آنے کے سفر کر کے پہنچ گئے اور فام دین میں بیٹھ گئے اب یہ تمام کو دیکھ کر اس کی مطابق بیداری کی ضرورت ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتا ہے نازلتلہم السکینہ ان لوگوں کی دلوں پر سکون کی برسات ہوتی ہے غشیتهم الرحمہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے حفتهم الملائکہ فرشتے آکے ان کا تواف کرتے ہیں وزاکرہم اللہ فی من اندہو اور اللہ حریم قدس میں فرشتوں کے سامنے ہرے کا نام لیتا ہے اب دیکھو اس حدیث کو سامنے رکھ کے فرشتے تواف کرنے آئے ہوئے ہو اور ہم کرسیوں پر سوئے ہوئے ہو تو اس سے کتنا غلطہ سرو جاگر ہوگا اور کتنا نقصان ہو جائے گا فرشتے آئے ہیں اللہ نے ان کو بیجا ہے کہ جاؤ یہ آرام کا وقت چھوڑ کے گھر سے نکلے ہیں اور میرا دین سمجھنے کے شوق سے اکٹے ہو گئے ہیں فرشتوں تمہیں میں بندگی کا ثواب دوں گا تم ان کے گرد چکر لگاؤ وہ چکر لگانے کے لئے آگئے ان کو اس پر بندگی کا ثواب ملے گا اور اگر ہم کسی اور چکر میں پڑے ہوئے ہوں گے تو اس سے اللہ تعالی کے پاس ہماری جو حاضری ہے اس میں کتنی خرابی لازم آئے گی کہ وہ فرماے گا میں نے فرشتوں کو بھیجا تم ان کے گرد چکر لگاؤ یہ اتنے عظیم ہو گئے ہیں اس وقت چونکہ یہ تدارہ سونہ و بینہم آپ اس میں قرآن کا درس دے رہے ہیں درس لے رہے ہیں یہ عظیم ہو گئے ہیں فرشتوں ہیں ان کے گرد چکر لگاؤ تم کو بندگی کا ثواب دوں گا اور اگر اس میں ہم نے ذمہ داری کا احساس پیدا نہ کیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی غضب پہ آ جائے کہ یہ دیکھو میں نے ان کے تمام کے لئے فرشتوں کو بھیجا اور یہ پھر آکے سوئے ہوئے تو اس واسطے آپ بہت بڑے منصب پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں اس منصب کی پھر ذمہ داریاں بھی ہیں ان کو پیش نظر بھی رکھنا ہے بلکل کوئی دوسرا خیال نزدیک نہیں آنے دینا اور نیند کو گھر کو نہیں چھوڑ کیا جانا ہے اور تمام حضرات و خواتین کو یہاں جگانے کی بار بار نرطمہ پڑے خود جاگتے ہوئے اور تمام درس میں اس حجیس کو سامنے رکھیں کہ سکون کی برسات ہو رہی ہے اور رحمت کی کی آہوش ہے ہفت ہم الملائکہ فرشتے تواف کر رہے ہیں اور پھر اللہ حریم قدس میں فریتوں کے سامنے ہر ایک کی حاضری لگا رہا ہے یہاں کلاس فرش زمین پر ہے اور حاضری عرش برین پر ہے اللہ نام رہا ہے اور یہ ہمارا یقین ہے سو فی صد سے بھی زائد یقین ہے اور صحیح مسلم کی عدیث صریف ہے ہمیں تو ہرگز خبر نہ ہوتی مگر ہم ان کی بات پر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ سر عرش پہ ہے تیری گزر اور دل فرش پہ ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئش ہے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ آیا نہیں جو عرش پہ جو کچھ ہونے والا ہے ان کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے اور آپ نے وہ دیکھ کر بتا دیا ہے زاکرہم اللہ فی من اندہو کہ کوئی بھی غافل نہ رہے اللہ ذکر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے فرشتوں فلان بھی آیا ہے فلان بھی آیا ہے فلان خود آیا ہے فلان کا ساتھ بیٹا بھی آیا ہے فلان کے ساتھ دوست بھی آئے ہیں فلان کی ہمشیرہ بھی آئی ہے فلان کی والدہ بھی آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ حریمِ قدس میں فرشتوں کے سامنے حاضری لگا رہا ہے تو اس حاضری کا بھی احتمام ہونا چاہیے اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ یہ نو آج تو حاضری لگے اور کل ہی ناغہ ہو جائے یہ قسمت کی بات ہے پتہ نہیں بعد میں کوئی ایسا موقع بنتا ہے یا نہیں بنتا آئندہ رمضان میں کتنے ہم میں سے ہوں گے یا کتنے نہیں ہوں گے پھر افسوس کرتے رہو گے موسم بھی تھا بیج بھی دامن میں تھا مگر بونے کا وقت خوابِ تغافل میں کھو دیا اب وقت ہے اور اس میں پوری طرح بیداری کے ساتھ اور تمام اپنے جو ذرائع ہیں دین کی خدمت کے ان کو برونہ کار لا کر جتنے لوگوں تک پیغام پوچھا سکتے ہو یہ آپ کی ان کے لئے خیرخواہی ہے کہ ان کو پتہ نہ چلے آپ بہاریں لوٹتے رہے تو کتنے ان کا لقصان ہو جائے گا سب کو یہ بتائیں کہ ایسی بہار آباد ہو گئی ہے خود بھی جانا ہے اور اوروں کو بھی اس میں پہنچانا ہے اس کی وجہ سے برکت جو حاضری میں ہوگی کہ جب اللہ کے دربار میں حاضری لگے گی تو یہ بھی ذکر ہوگا کہ یہ خود بھی آیا ہے اور اتنے لوگوں کو اس ہاتھ بلا کے بھی لائیا ہے اور اتنے لوگوں تک اس نے دعوت کو پہنچایا ہے تو یہ اس وقت حاضری کے دوران کی جو صورتحال تھی اس پر میں اب ذمہ داری کے لحاظ سے تفسرہ کر رہا ہوں اب دیکھو ایک شخص بڑی قیمتی زمین خریدے اور زمین ذرخیز بھی ہو اور اس کو سیراب بھی کرے پھر اس میں حل بھی چلا ہے اور پھر موسم بھی کاشت کا آ جائے اور بڑا قیمتی بیج اس میں وہ بیج دے لیکن چڑیوں سے حفاظت نہ کرے چڑیاں آ کے چک جائیں تو بتاؤ پہلے سارے عمل کم سے کوئی فیدہ ہوگا جو اس نے قیمتی زمین خریدی اور زمین کا میرا ہونا ذرخیز ہونا اور پھر اس کو پانی لگانا اور پھر موسم کا بھی ہونا اور پھر قیمتی بیج بھی ساری چیزیں اس نے کر لی لیکن ایک چیز آخری وہ چھوڑ گیا کہ بیج جب اس نے وہاں پہ بیج دیا بیج بکھیرا اس کے بعد اس نے چڑیوں سے نگرانی نہیں کی خود سو گیا چڑیاں آ کے بیج چک گئیں اب وہ کیسے جڑ نکالے گا کیسے کونپل نکلے گی کیسے ہریالی آئے گی اب وہ امید رکھے کہ میں فصل کٹوں گا تو کہاں سے کٹے گا تو آپ نے یہاں پہنچنے تک جتنا بھی کام کیا وہ اور جب درس ہو رہا ہے یہ بیج کاشت کیا جا رہا ہے بیج بھی بڑا قیمتی ہے اور آپ کے دلوں کی زمین بھی بڑی ذرخیز ہے اور رمضان صریف کا موسم بھی بڑا ہی اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ بھی اگر چڑیوں سے آپ نے اس کی نگرانی نہ کی تو پھر عید کے دن آپ کہیں کہ ہمیں فام دین کورس کے حصے کا بھی نیکیوں کا خیرمن ملنا چاہیے تو وہ پھر امید ابس اور رائے گا ہوگی تو یہ نین اس وقت جو آپ کو آئے گی تو یہ وہ چڑیاں ہیں جو فصل کا بیج چھک کر بندے کو بالکل محروم کر دیتی ہے یہ نین اور دیگر جو دنیاوی خیال ہیں ان تمام کو آپ نے اپنے لیے دشمن سمجھنا ہے کہ اس وقت سب کچھ ہم نے کر لیا اور پھر ہی اوپر سے نین اگر آگی تو یہ یوں ہے جیسے بیج چڑیاں چک گئیں اور پیچھے کوئی چیز بھی آپ کے لیے ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے وہ ساری فضیلتے جو میں ذکر کر رہا تھا وہ حقیقی طور پر مل سکے تو افسی طرح یعنی یہاں بیٹھنے کی ذمہ داری یہ ہے کہ سمجھنا بات کو توجہ کے ساتھ اس ذہن کو بچا بچا کے نہ رکھیں اللہ کی دیگر توفیق ہے اس مغز کو اچھی طرح کپائیں باقی باتوں میں الجتے ہوئے اتنا سوچتے ہو باریک بینی کے ساتھ لوگوں کے لیے کاروبار کے طریقوں کے اندر اور کیسے اپنے کاروبار کو بزنس کو آگے بڑھایا جائے تو یہاں بھی یعنی کوئی بخلنہ کیجئے اگر کوئی بات مشکلات اس میں بھی پوری طرح توجہ کیجئے انشاءاللہ موسم بہار ایسا ہے زمین کی ذرخیزی بھی ہے بیج بھی بڑھا اچھا ہے ضرور فصل جو ہے وہ رنگ لائے گی انقلاب انشاءاللہ آئے گا لیکن اپنی طرف سے آپ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس میں یہ جو سال پسندی ہے جو ایک کلچر قصے کہانیوں کا ہے اور کانوں کی لذت لے کر اس کو چھوڑ دینا وہ اب ختم کر دیں اچھی مشکل باتیں بھی دین کی جو ہے ان کو سمجھنے کا ذوق پیدا ہو اور پھر ذوق کے ساتھ ساتھ یہ جو میں آپ کو آداب ابھی عرض کر رہا ہوں یہ پیش نظر رہے اور اس کے لیے یہ بھی مثال سامنے رکھیے آپ سیلیکٹڈ لوگ ہیں اس وقت سوسائٹی میں سے اس محفل میں ہاں بیٹھے ہیں اور آپ نمائندہ ہیں ان کے لیے جو پیچھے ہیں اور آپ ایک پیسی دنیا سے آئے ہیں جن کے پیچھے بڑی قوم بلک رہی ہے اور پیاس سے جان بلم ہو چکی ہے آپ گھرہ بھرنے کے لیے آگے ہیں کہ میں خود پانی پیلوں اور پیاسوں کو جا کے پلاؤں اور اگر گھڑی آپ کو الٹا رکھ دے تو پانی کیسے آپ لے جا سکیں گے اور پچھلے جو تڑپ رہے ہوں گے ان کی انتظار کیسے ختم ہو گی اور ان کو آپ کیسے پلا سکیں گے یا یہ ہے کہ وہ بارش برس رہی ہے اور آپ اس طرف تمجھو نہیں کر رہے اپنی باتوں میں مصروف ہو جائیں گے تو پھر جو پیسے بہت سے لوگ جتنے بھی غیر حاضر ہیں کسی جہر سے بھی ان تک جو پیغام پہنچانا ہے ان کی تڑپ کو اور پیاس کو بجانے کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ یہاں ذمہ داری کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ آپ تشریف رکھیں اور اچھی طرح اپنے دلوں کے گھڑے بھر کے لے جائیں تاکہ رہتی دنیا تک آپ اس پانی کو آگے تقسیم کرتے رہیں تیسری ذمہ داری یہاں سے جانے کے بعد ہے فامیدین کو اس کی ذمہ داری تیسری وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہاں جو کچھ آپ نے سنا اگر یہی پلو ڈھاڑ کے اس کو چھوڑ دیا تو آپ نے آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا اور اور کسی کو فائدہ کیا ہوگا تو جو سنا جائے اس میں جو عمل کی حیثیت ہے عمل والا سبق ہے فوراں اس کے بارے میں اپنا خاکہ بنایا جائے کہ میں اس پر عمل کیسے کروں گا پہلے تو مجھے آئے تک پتا نہیں چلا کہ یہ کام اتنا ضروری تھا اور اتنے سال کذاہ ہوتا رہا مجھ سے اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو فوراں اس پر عمل کے لیے اپنی پلاننگ کرنا یہ تیسری ذمہ داری ہے فامیدین کی کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ نے جو سنا ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے اور اس کو اپنی سیرت میں کیسے اتارنا ہے اپنے آپ کو اس سے کیسے معتر کرنا اور کیسے منور کرنا ہے یہ ذمہ داری ہے تیسرے نمبر پر اور پھر جو سنا ہے وہ اپنے تک محدود نہیں رکھنا وہ آگے لوگوں تک پہنچانا ہے جو نہیں آسکے کسی طرح لوگوں کی کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں یا کوئی غفرت کی ورے سے نہیں آسکا تو وہاں جا کے آپ نے دستک دینی ہے وہاں جا کے اپنے پیغام پہنچانا ہے اور یہ بڑی ذمہ داری ہے اور اس کی برکت آج ہی نہیں اس دن بھی حاصل ہوگی سب گلاب چہرے جس دن مرجھا چکے ہوں گے اگر آج آپ نے سن کے آگے سنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بھی تمہیں گلابوں کی طرح مسکراتا رکھے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سے ہی ہے فرمائے ندر اللہ عبدان سامیہ مقالتی فحفظہا وواہا وعدہا اے اللہ میرا وہ امتی خوش رہے ندر اللہ عبدان اے اللہ اس بندے کا چیرہ ترو تازہ رہے حشاش بشاش رہے اور کبھی غم اس کے قریب نہ آئے کون فرمائے من سامیہ مقالتی جس نے میرے دین کی بات کو سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مائے رہے جس نے میری بات کو سنا تو کیا کیا حفظہا یاد کر لیا وعدہا اور جا کے کسی کو سنا دیا اب یہاں پر ان تینوں مرحل کا ذکر ہے جو میں نے بھی ذکر کیے سامیہ مقالتی آیا اور سنا اور آداب کیا ہے پھر ذمہ داری کیا ہے سننے کے بعد حفظہا یاد کر لیا سن کے یہ نہیں بھولا دیا حفظہا یاد کر لیا وعدہا صرف اپنے پاس یاد کر کے نہیں رکھا آگے کسی کو سنا بھی دیا یہ ذمہ داریوں کا ایک بیان ہے اس حدیث شریف میں جس طرح کے آیتِ کریمہ میں ہے نا پہلے نافرہ گھر سے نکلے اور پھر لیت فقہ ہو دین میں فقات حاصل کرے سمجھے سوچے پڑھے اور پھر فرما والیوں زیرو پھر واپس جا کے اوروں کو بھی ڈڑائیں دوسروں تک بھی پیغام پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی بچ جائیں تو یہ تین ذمہ داریاں جو میں مین بیان کر رہا ہوں ان کے نیچے درجلوں ذمہ داریاں ہیں لیکن یہ تین ذمہ داریاں اس آیت سے بھی سمجھا رہی ہیں اور حدیث شریف سے بھی سمجھا رہی ہیں میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اے اللہ اس بندے کو خوش رک جس نے میرے کول کو سنا تو یاد کر لیا اس میں آپ کے لئے یہ بھی خوش خبری ہے کہ جس طرح یہ سیڈیز کا نظام ہے کیسٹ سے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کتابی شکر میں بھی اس کو لائے جائے آپ اس کو جو سنا ہوا ہوگا جب وہ پڑھیں گے تو یاد کرنا آسان ہو جائے گا اور یاد کر کے آگے پہنچائیں گے تو فائدہ کب ہوگا حشر کا دن جب سارے مرجائے ہوئے ہوں گے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے گرے پڑے ہوں گے بڑے بڑے تاجوروں کے تاجوشل چکے ہوں گے بڑی بڑی اونچی کرسیوں والے نیچے گرے پڑے ہوں گے اور اس وقت کیا ہوگا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میرا کور سن کے یاد کیا اور آگے پہنچایا اللہ اس کو اونچی کرسی بھی بٹھائے گا ندر اللہ عبدان اس کا دل خوش رکھے گا اس کو اللہ ترکہ نہ رکھے گا اس کا چہرہ نہیں مرجائے گا یہ اس دن حشر کی اس تپس کے اندر بھی جب سورج سوالیزے پہ آ چکا ہوگا اس کا گلاب نہیں مرجائے گا اس واسطے کی اس میں فامدین کی جو ہے ایک ایسی چمک موجود ہوگی اور ایسی اس کی اندر تری موجود ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے چیرے کو اور یہ بھی توجہ کیجئے ایک دعا تو ہمارے اساسزہ ہمارے بزرگ والدین کریں تو اس کی بھی بڑی قیمت ہوتی ہے لیکن یہ دعا اس سخصیت کی ہے کہ جن کو خالق کائنات میں دعاوں کا خصوصی کوٹا عطا فرما رکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ اللہ کے دربار سے قبولیت کا سہرہ پہن کے واپس آتی ہے تو وہ دعا مانگی گئی آج سے صدیوں پہلے اور ہم اس کے مستحق بن جائیں گے تھوڑی سی کوشش کریں گے ہم قرآن و سنت کا یہ پیغام سن کے یاد کر لیں گے اور کسی کو جا کے سنائیں گے ہم بھی اس کے مصداق بن جائیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سارے بگڑیاں بن جائیں گی اور ساری جو الجھنے اور مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی دین دنیا کے لحاظ سے کامیابیاں اور کامرانیاں تا فرمائے گا اس میں یہ حدیث آگئی عرفام دین کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی اہم سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے نات شریف سنی اور ان کے لئے دعائیں کی اور وہ کوئی ماز نات خان نہیں تھے مطبہر عالم دین تھے اور ان کی نات دفاع اسلام تھی یعنی جو قریش اتراز کرتے تھے نبی علیہ السلام پر حضرت حسان شیروں کی شکل میں جواب دیتے تھے مناظر تھے اسلام کے اور مبلغ تھے اور اسلام کے محافظ تھے وہ محض چند اردو یا عربی چند شیر پڑھنے والے ایسے نہیں تھے بہرحال پھر بھی یہ ایک فضیلت ہے اس بندے کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی مدہ سرائی کرتا ہے اور نات سری پڑھتا ہے لیکن دیکھو یہ شعبہ کتنا مجھا ہے کہ جس کے لئے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کتنی سو سے دعائیں مانگ رہے تھے ندر اللہ عبدہ سامیہ مقالتی اے اللہ میرے اس امتی کو خوش رکھ جو قیامت کے نزدیک بھی جا کے میری حدیث کو یاد کر لے گا نات کے ساتھ یہ شوق بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے محبوب اللہ علیہ وسلم نے تو دعائیں مانگی ہیں اس دین کے سمجھنے کے لئے اور اتنی درد کے ساتھ دعا اس دن کر دی تھی فرمایا کہ جو سنیں گا حافظہا یاد کر لے گا وواہا اچھی طرح محفوظ رکھے گا صرف یاد کرنا بھی مقصود نہیں وواہا کا مطلب ہے یاد کر کے پھر بھڑھائے گا نہیں وادہا اور پھر آگے کسی کو سنا دے گا تو اس ذمہ داری کے شوق میں بھی آج ہمیں بار بار کسٹ سن کے یہ احذیث یاد کرنی چاہیے اور یہ بھی شوق ہونا چاہیے کہ جن کے وصف اردن میں ہم بیان کریں وہ شیر اور وہ باتیں بھی اتنی اچھی لگے تو جن کے خود اپنے جملے جو ہیں جو اس عظمت سے بھرے ہوئے ہیں جن میں حکمت ہے جن میں روشنی ہے جن سے دنیا بھی منور ہوتی ہے کمر بھی روشن ہوتی ہے اور حصر میں بھی جن سے چمک پیدا ہوگی ان احذیث کو اور آیات کو یاد کرنے کا بھی بہت زیادہ شوق ہونا چاہیے اور ان کو آگے پڑھ کے سنانے کا بھی شوق ہونا چاہیے کہ مجھے جس طرح وہ ہے نا کہ ایک تو وہ شخص ہے بدبخت کے جس کو فلمی گانے آتے ہیں اور وہ گاتا رہتا ہے لیکن اس سے کتنا وہ اچھا ہے کہ جو نا شریف کے شعر پڑھتا ہے لیکن اس سے آگے درجہ قرآن مجید کی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہے کہ ہمارے بچوں کے کانوں میں مسلسل یہ آوازیں پڑھتی رہے اور وہ ان آوازوں کو اب آئیستہ آئیستہ یاد کر لیں اور اس کو آگے سنائیں اب ایک شخص وہ ہے کہ جس کے بچوں کو گانے آتے ہیں لیکن دوسرا وہ ہے کہ جس کے بچے اچھی اچھی ناتوں کے جن کا معنی لفظوں کا صحیح ہے وہ ان کو شعر آتے ہیں لیکن وہ کتنا ہی خوش قسمت انسان ہے کہ جس کا بچہ چار سال کا ہے پانچ سال کا ہے لیکن یہ حدیث پڑھتا ہے اب تصور تو کرو کوئی کتنا ہی بڑا شاعر کیوں نہ ہو آخر وہ لفظ تو اس کے ہیں لیکن یہ لفظ تو میرے نبی علیہ السلام کے جو محبوب علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں اور خود قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بھی آتی ہوں بڑوں کو بھی اور یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو یہاں سیکھا پھر اس کو آگے سکھایا جائے اور آگے پہنچایا جائے جس کی وجہ سے خود بندے کے لئے ایک سلسلہ بن جائے گا کہ اس کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا ایک تو اللہ کی طرف سے توفیق بھی ہوگی دوسرا اس کو شرمندگی بھی آئے گی کہ میں لوگوں کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں اور یہ کیا کہیں گے ہمیں تو کہتا خود عمل نہیں کرتا جب آپ ان تک پیغام پہنچائیں گے تو معاشرے کے اندر ایک آپ کے لئے ایسا محول بنے گا کہ آپ عمل پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں نے خود یہ درست سنا اور جا کے لوگوں کو کہا اور میرا عمل اس کے خلاف ہے تو لوگ مجھے کیا کہیں گے تو یہ بات بھی پھر آ جائے گی لیکن حقیقت میں جو نیت کی سوئی ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے کہ لوگ کوئی کہتے ہیں یا نہیں کہتے صرف محض اللہ کی رضا کے لئے کہ جو سنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور وہ دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے اس سلسلہ میں آج رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سوئی جئے ہم اپنے دوستوں کو تحائف دیتے ہیں اور بہترین تحفہ کونسا ہے میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور امام غزالی نے اہجان علوم میں اس کو ذکر کیا ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے قیمتی تحفہ یہ ہے کیا حکمت کا کلمہ اچھی بات اچھا مسئلہ کلمہ حکمت جس کو تم نے خود سنا لیکن اسے اپنے تک محدود نہیں رکھا اس کو اٹھا کے آپ دوست کے پاس لے گئے اور اس کو بھی جا کے سنا دیا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی دوست کے لئے تحفہ نہیں ہے جو خود سنا ہے اور اس کو پھر اس کے آپ حامل بن گئے ہیں یعنی سن کے سمجھ بھی لیا ہے یہ بھی بڑا فتنہ ہے کہ آدھی بات سمجھنا اور اس کو جا کے بیان کرنا اس سے ہو سکتا ہے آگے کوئی نیا فتنہ پیدا ہو جائے سنو اور اچھی طرح اس کے حامل بن جاؤ سمجھ لو اور پھر وہ جو آگے جا کے بیان کرو نصف بات سمجھ کے آگے جا کے بیان کرنا ہو سکتا ہے بیان کچھ کیا جا رہا اور آپ آگے کچھ جا کے بیان کرتے رہے تو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو بات سمجھنی ہے پوری سمجھنی ہے اور جا کے پوری سمجھانی ہے غلط مسئلہ اگر ایک جہت سے بھی ہو جائے گا تو اس سے آگے بہت بڑی پھیل سکتی ہے تو آپ ذرائع بڑھے ہیں آپ کے پاس کیسٹ سے سنیں سیڈی سے سنیں کتاب سے پڑھیں اچھی طرح یاد کریں اور یاد کر کے اس کو آگے پہنچائیں تو یہ ایک توفہ بھی بن گیا ہے علم کا اور حکمت کا جس کی وجہ سے یہ توفہ ایسا ہوگا آپ کو قبر میں بھی فیدہ دے گا اور آپ کے دوست کو بھی قبر میں فیدہ دے گا آپ نے کسی کو توفہ دیا موٹر سائیکل کا دنیا میں رہ گی نہ آپ کے ساتھ گی نہ دوست کے ساتھ گی لیکن یہ جو فامدین کا توفہ ہے جو آپ یہاں سے وصول کر رہے ہیں اور آگے جا کے آپ اس کو تقسیم کریں گے یہ توفہ جو ہے ایسا ہے کہ آپ کے پاس پھر بھی رہے گا آگے بھی منتقل ہو جائے گا آپ کے پاس بھی رہے گا اور پھر یہاں ہی پاس نہیں رہے گا قبر میں بھی پاس ہوگا اور آپ کا دوست جو ہے آپ اس کو بھی اتنا قیمتی توفہ دے رہے ہیں جو کبھی ٹوٹنے والے ہی نہیں کبھی ختم ہونے والے ہی نہیں اور آگے ایسا ہے کہ وہ خود کے رکھ کے آگے تقسیم بھی کر سکتا ہے اور تقسیم کرنے کے ساتھ یہ توفہ اس کے ساتھ بھی موجود رہے گا اور قبر میں بھی پہنچے گا تو یہ فام دین کی ذمہ داری ہے جس میں تین سٹیپ میں نے آسان سے بیان کیے ان تینوں کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے اور یہ آپ غنیمت سمجھے اس وقت کو اور اللہ تعالیٰ کی اس دینی توفیق کو ہو سکتا ہے کل صحت نہ ہو وقتی نہ ہو آپ ماذا اللہ کوئی کسی مقدمہ میں کوئی کسی جیل میں پہنچ جائے کوئی کہیں پہنچ جائے یہ وقت غنیمت سمجھے ہر لحاظ سے اور کل پر بات نہ ڈالیں کہ اگلے سال کر لیں گے یا اس سے اگلے سال کر لیں گے یہی سب کچھ ہے اس وقت پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ جو کر سکتے ہو جہاں تک پیغام پہنچا سکتے ہو یہ پانفلٹ مزید لے جاؤ اپنے گلے محلے میں پھیلاؤ اور بالخصوص جو دختران اسلام تشریف لائی ہے یہ بڑی باعظمت ہے کہ جنہوں نے آج کس دور میں دین کی طرف توجہ کی ہے اپنے محلے میں پردے کے ساتھ اپنی مزید بہنوں تک یہ پیغام پہنچاؤ اگر ایک خاتون بھی آپ کے کہنے پردہ سے قرآن میں آ جائے گی اور اس کا عقیدہ محفوظ ہو جائے گا عمل سلامت ہو جائے گا تو یہ پوری دنیا سے بہتر ہے ایک ہے پوری دنیا خرید کے صدقہ کرنا اور ایک ہے ایک بندے کو رہراست پر لگا دینا یہ ایک بندے کو ہدایت کی طرف مائل کرنا یہ اس کے مقابلے میں بڑی نیکی ہے اس واسطے جنونی بن کے شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ اس کو مشن سمن کے یہ کوئی رسم رواج یا کاروائی نہیں یہ سرات مستقیم کی طرف سے ادارہ سرات مستقیم آپ کے دروازے پہ دل پر ایک دستک دے رہا ہے اور یہ دستک مسلسل رہے گی آپ نے آگے دستک دینی ہے اور آگے پہنچانا ہے اور اس میں یہ سعادت آج یہ ہمارے لیے ہے کہ چند قدم اٹھائیں گے ہمیں وہ دین مل جائے گا جو ہمارے اصلاف نے ہزار ہزار میل تے کر کے جس کو حاصل کیا تھا وہ سارا سمٹ کے ہمارے پاس سے کٹھو ہو کے آگیا ہے اب بھی بدنصیبی ہوگی کہ ہم ایسے وقت کو بھی اگر ذاہ کر دیں گے مجھے اس پر ہنسیبی آتی ہے وہ ذوق بھی ملتا ہے بخاری شریف میں ایک حدیث شریف ہے حضرت عامر شاہ بھی نے جب وہ سالے بن حیان کو حدیث پڑھائی تو حدیث شریف کے الفاظ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتا سلاسہ تم لہم اجران تین قسم کے بندے ہیں جن کو اللہ ڈبل اجر دے گا سنگل اجر بھی کافی ہوتا ہے مگر تین ہیں ڈبل اجر والے ان میں سے ایک وہ ہے کہ کہ کوئی عیسائی تھا یعودی تھا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس سے پہلے آپ نے نبی کو مانتا تھا جب وہ دین منصوب ہوئے تو اس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تو اس کو ڈبل اجر ملے گا ایسے ہی علبد المملوک ایک کسی کا ذر خرید غلام ہے وہ اپنے اللہ کو بھی سجدہ کرتا اور اپنے مالک کی بھی خدمت کرتا دونوں میں کوتا ہی نہیں کرتا اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا ایسے ہی ایک شخص کے پاس کوئی لونڈی تھی خریدی ہوئی اور وہ اس کے ساتھ مباشرت بھی کرتا تھا اور اس نے اس کو اچھا عدب سکھایا اور تعلیم بھی دی اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لی آزاد کر دیا اس کو ڈبل اجر ملے گا یہ تیسرا شعبہ آج ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے بہرحال یہ حدیث شریف جس وقت حضرت عامر شاہبی نے صالح بن حیان کو پڑھائی تو خوش طبی میں کہنے لگے آتینا کہا بغیر شین میں نے بغیر کسی شیع کی تمہیں پڑھا دی ہے آتینا کہا بغیر شین میں نے تم سے کوئی عوض نہیں مانگا اور نہ تم نے کچھ عوض دیا مجھ کو اے صالح بن حیان میں نے تجھے یہ بغیر عوض کے پڑھا دی ہے اور حدیث کیتنی بڑی ہے وَقَدْ كَانَ يُرْكَوُ فِي مَا دُونَهَا اِلَى الْمَدِينَةِ حالانکہ اس سے چھوٹی حدیث کے لیے مدینہ شریف کا سفر کیا جاتا تھا اور پھر آتی تھی اور میں نے تجھ کو مفت میں پڑھا دی ہے یہ مخاری شیع میں عامر شاہ بی کا یہ جملہ ہے کہ جب وہ حضرت صالح بن حیان کو پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اس سے کم کے لیے ہم مدینہ شریف کا سفر کرتے تھے تو پھر جا کے ہمیں ایسی حدیث میں حصر آتی تھی اور میں نے تجھ کو مفت میں ہی پڑھا دی ہے تو یہ آج ہمارے لیے سعادت ہے وہ دین کا حصہ ہمارے اسلاف نے کٹھا کیا ہمیں اللہ نے توفیق دی ہم نے اس کو پڑھ لیا اور آپ کو توفیق اللہ نے دی آپ آکے بیٹھ گئے اور یہ منتظمین ادارہ سرات مستقیم کے جو ہے ان کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے یہ اتمام بنا دیا اب یہ بنی بنائی ساری بات ہے تھوڑی سی کوشش کریں گے سلیوں کا سفر تہہ ہو جائے گا اور ہزار حامل کا سفر جو ہمارے اسلاف نے کیا اور پھر یہ نوری کٹھا ہوا وہ ہمیں چند منتوں میں اور مقتصر سے ٹائم میں حاصل ہو جائے گا کتنی پلکوں سے نمیں مانگ کے لائی ہوگی پیاز تر پھول کی شبنم نے بجائی ہوگی وہ سارا آج شبنمی سلسلہ ماہ رمضان مبارک کے ان لمحات میں ہمارے سامنے ہے میری دعا ہے رب زلجلال ہمیں صحت و آفیت کے ساتھ اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوائی عن الحمدللہ رب العالمین